لاہور والے جالی دودھ پینے سے بچ گئے ملتان روڈ پر جالی دودھ تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ پکڑا گیا اٹھارہ سو لیٹر جالی دودھ کو موقع پر ہی طلب کر دیا گیا وزید جانتے ہیں امرال اکبر سے امرال بتائیے گئے سوالے سے آجی بلکل لاہور کو جالی دودھ سپلائی کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے ڈی جی فور تھارٹی رفاقت علی نسوانہ کی سربرائی میں ملتان روڈ پر چھاپا مارا گیا ہے جس میں جالی دودھ تیار کرنے والے پروڈکشن یونٹ پکڑا گیا ہے اٹھارہ سو لیٹر جالی دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا ہے جالی دودھ کی تیاری کے لیے موجود ساتھ سو بیس کلو کوپنگ آئل ایک سو پچیس کلو سکمڈ ملک پورڈر بھی طلب کیا گیا ہے سپلائی کے لیے تیار جالی دودھ سے بھرا یہ آئل ٹی بارہ بیالیس ٹینکر بھی قبضے میں لیا گیا ہے ڈی جی فور تھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ ناکس ازاد سے جالی دودھ تیار کرنے والے مالکان کے خلاف مقتبہ درست بھی جائے گا جبکہ سکمڈ ملک پورڈر آئل پانی اور کلے رنگوں کو مکسنگ مچین میں ڈال کر جالی دودھ تیار کیا جا رہا تھا مدر سہت ازاد کے سمال سے جالی دودھ کا ذائقہ رنگت اور گارہ پنک اصل دودھ جیسا کیا جاتا ہے جس میں حسوسی ٹین نے رات گئے ریکی کر کے جالی یورٹ کا سراغ لگایا موبائل ملک ٹیسنگ لیٹر شہر میں آنے والے دودھ کو چیک کرتی ہے جس میں سخت موریلٹرینگ اور چیکنگ کی مدد سے دودھ میں ملاوٹ کا مطلب بنا رہے ہیں جس میں وقت دودھ نہیں ہے جب دودھ ملاوٹ مافیا کا جرد خاتمہ ممکن ہوگا رفاقت علی نسوانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب کے ویجن کے مطابق خالص دودھ کی افرامی ہر صورت ممکن بنائی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ امران تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے